بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ لیکچر نمبر 1 ہے 4.4 کا اس میں ہم پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف لائن فائنڈ کریں گے اس سے پہلے ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لائنز پیرلل کب ہوتی ہیں وہ آپ کو بات پتا ہے کہ جب سلوپس ان کی ایکول ہوتی ہے جب سلوپ ایکول نہ ہو تو لائنز نون پیرلل ہوتی ہیں اب نون پیرلل میں دو کیٹیگوریز ہیں پرپینڈکولر بھی ہو سکتی ہیں اور پرپینڈکولر نہیں بھی ایکٹ کر سکتی ہیں تو مینز کے انچھوڑ یہ ہے کہ نون پیرلل لائنز ہمیچہ میٹ کرتی ہیں ایک پوائنٹ پہ اور وہ پوائنٹ اس پوائنٹ کو پوائنٹ آف انٹرسیکشن کہتے ہیں ل1 آپ کو دیوئی ل1 is defined as a1 x سے b1 y پلس c1 is equal to 0 a2 x پلس b2 y پلس c2 is equal to 0 بھی نون پیرلل لائنز let p of x1 y1 be the point of intersection تو وہ اس میں پوٹ کریں گے تو ذریبتہ satisfy بھی کرے گا تو x1 اور y1 کو نکالنے کا methodology کیا ہے کہ x1 کے denominator میں ہم لکھیں گے b1 y کا coefficient multiply c2 minus c1 y کا coefficient b2 minus y1 divided by a1 multiply c2 and c1 multiply a2 minus درمیان میں and 1 divided by a1 multiply b2 minus b1 multiply a2 تو اس طرح آپ solve out کریں گے پہلے x والے کو compare کریں گے اس سے پھر y1 کو اس سے equate کریں گے تو x1 y1 کی value آ جائیں گی اور وہ value آئیں گے جی b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1 similarly minus time a1 c2 minus a2 c1 یہ direct بھی use کر سکتے ہیں point of intersection کے لیے کب جب lines non parallel ہوں گی تو equation of line passing through the point of intersection l1 اور l2 سے کوئی تیسری line pass کرتی ہے تو اس کی equation find out کی جا سکتی ہے l1 اور l2 سے k1 plus kl2 یا l2 plus kl1 اس line کی equation ہوگی is equal to 0 تو یہ طریقہ کار ہم use کریں گے جب ہمیں تھرڈ line دو line کی intersection سے پاس کروانی ہوگی question 1 پہ آ جاتے ہیں question 1 میں simple یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ point of intersection find کرنا ہے پہلے تو clear کرنا ہے کہ lines parallel تو نہیں ہیں l1 آپ کو dv x minus 2 y plus 1 is equal to 0 l2 dv ہے 2 x minus y plus 2 is equal to 0 ہمیں پتہ ہے کہ slope find کرنے کا method minus coefficient of x divided by coefficient of y of y into constant terms of second line and coefficient of y of second line into multiplied constant of first line similarly minus y divided by multiply ہم multiply کریں گے coefficient یہ 1 جو ہے یہ coefficient of x multiply constant term of line 2 ہے ٹھیک ہے اور minus coefficient یعنی کی جو 2 ہے یہ coefficient of x in line 2 multiply constant term of line 1 ہے similarly آگے 1 بھی اور اس کو equate کر کے آپ easily solve کر سکتے ہیں دوسرا method یہ ہے کہ آپ simultaneously اس ایکویشن دونوں ایکویشن کو بھی solve کر سکتے ہیں اس کو اور اس کو 2 سے second equation کو multiply کریں اور دونوں میں ایڈ کرتے ہیں تو x آ جائے گا کسی ایک میں پورٹ کریں تو و آ جائے گا تو وہ بھی point of intersection minus 1,0 اس point of intersection آ جائے گا similarly دوسری دو لائنز کو بھی آپ second part میں کر سکتے ہیں اور third part والی بھی solve out ہو سکتی ہیں احتیاطاً پہلے چیک کر لیجے گا کہ lines parallel تو نہیں اگر parallel ہیں تو پھر تو point of intersection کا سوال ہی نہیں بنتا پھر کہے گا there is no point of intersection because lines are parallel question 2 پہ آتے ہیں students find an equation question 2 بہت ہی important question ہے اس پوری ایکسرسائز کا اور کافی lengthy question ہے چار تیم پارٹس ہیں اس کے تو ہر پارٹ ہر پارٹ سے ڈیفرنٹ ہے پہلا پارٹ پڑھتے ہیں find an equation of line through the point اب point دیا ہوئے وہ آپ کو slope چاہیے جہاں سے پاس کر رہی ہے وہ point تو مل گیا and the intersection of the line this and this اور اس line کے intersection سے ایک L1 ہے جو آپ نے find کرنی ہے جو L1 کہاں سے پاس کرتی ہے 2-9 سے اور intersection of the lines 2x plus 5y minus 8 یہ L2 ہے اور L3 کونسی ہے 3x minus 4y minus 6 equal to 0 تو ان دونوں کا point of intersection بھی ذہری باتا ہوگا تو actual میں جو graph ہے وہ کچھ ایسا بان رہا ہے کہ آپ نے جو L1 find کرنی ہے نا یہ L1 ہے لیٹ سے یہ کہاں سے پاس کر رہی ہے L2 اور L3 کے point of intersection سے یہ لیٹ سے L2 ہے ٹھیک ہے یہ لیٹ سے L3 ہے یہ L2 اور L3 ان کے والی line آپ کو دی ہوئی ہے تو یہ point وہ ہے جہاں سے وہ پاس کر رہی ہے اسے P کہہ دیں اور جہاں intersection سے پاس ہے اسے Q کہہ دیں اب P تو آپ کو پتہ ہے نا کیوں آپ find کر لیں گے L2 اور L3 کو solve کر کے تو دو point آ جائیں گے جب دو point آ جائیں student تو L1 کی equation easily آ سکتی ہے تو basically یہ scenario ہے اس question 2 کے part 1 میں تو امید ہے scenario آپ کو سمجھ آ گیا اب آپ چلتے ہیں ذرا find کرتے ہیں L1 اور L2 تو easy ہے L1 اور L2 سے ملتے ہوئی satisfy کرے گا L3 کی equation ہے یہ part equation 1 جو یہ L3 کی equation ہے اسے put کریں K کی value آ جائے گی وہ آپ پس put کریں آپ solve out کریں یہ line آ جائے گی لیکن جو طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو graphical انداز میں وہ علاقاتی آپ کر سکتے ہیں part 2 میں آ جاتے ہیں part 2 کی statement پڑھتے ہیں اوپر سے پڑھ کر آتے ہیں better find an equation of line through the intersection of lines ان دونوں کی intersection سے ٹھیک ہے the intersection of lines this and perpendicular and parallel to the line this ہم نے ایک ایسی line find کرنی ہے جو کہ آپ کے پاس کیا ہے ان دو lines x-y-4 is equal to 0 7x-5 20 is equal to 0 ان دونوں lines کے intersection سے ہماری line pass کریں l1 کہہ دیں l2 کہہ دیں اور parallel rick خوبصورٹ لائند تو وہ ایکویشن لکھ دی اب L4 کی سلوپ نکال لیں تو سلوپ آتی ہے L4 کی کوفیشنٹ آف ایکس ڈیویرڈ بے کوفیشنٹ آف وائی ساتھ مائنس آ جائے گا تو وہاں مائنس انٹو ون پلس سیون کے ڈیویرڈ بے مائنس ون پلس کے سلوپ آف L3 جو ہے وہ مائنس سکس ہے پیرلل کلی سلوپ کو ایکویل رکھ لیں ایکویل رکھیں گے کی ویلیو آ جائے گی واپس اس میں پٹ کریں گے ایکویشن 1 میں تو آپ کے پاس ایکویشن آف L4 آ جائے گی پرپینڈیوکل سلوپ کو پرڈکٹ مائنس ون کی ایکویل رکھیں گے یہاں سے بھی کی ویلیو آ جائے گی کی کو مائنس 5 بے 43 کو اٹھا کے پٹ کریں گے آپ ایکویشن 1 میں تو آپ کے پاس L4 کی ایکویشن آ جائے گی تو یہی میتھوڈالو جی ہم جب پارٹ نمبر 3 پہ لگاتے ہیں پارٹ نمبر 3 اگر پڑھتے ہیں دوبارہ سے پڑھ کر آتے ہیں کوسٹن سٹارٹ سے فائنڈ ایکویشن آف لائن تھرو دی انٹرسیکشن آف لائن دیس ان دنوں کی انٹرسیکشن سے پاس کر رہی ہے اور میکنگ ایکویل انٹرسیکشن آن دا ایکس ایکس جب ان دو لائن کی انٹرسیکشن سے پاس کر رہی ہے تو اس کے لیے وہی فرمول ہے L1 پلس L2 KL2 is equal to مطلب L3 ہوگا جو ایکویشن آئی ہے آپ کے پاس K into 3 X plus 4 Y plus 7 تو آپ نے X والے کوفیشنٹ سپریٹ کر کے Y والے سپریٹ کانسٹن والے سپریٹ کریں اور اس کو two انٹرسیکشن فارم میں کنوارٹ کریں کیونکہ ایکویل انٹرسیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایکس انٹرسیکشن ایکویل یا انٹرسیکشن یعنی یہ پوری چیز A ہے اور یہ پوری چیز کیا B ہے ان دونوں کو آپس میں ایکویل رکھیں گے کیونکہ گیون ہے گیون یہ بھی ہو سکتا ہے بے پر میں X انٹرسیکشن is twice Y انٹرسیکشن X equal to Y کریں گے X انٹرسیکشن is half as a Y انٹرسیکشن تو X by 2 is equal to Y کریں گے اس میں پورٹ کریں گے آپ پورٹ کرنے کے بعد K یہاں سے فائنڈ کریں گے K اٹھا کر واپس ایکویشن 1 میں انسٹ کریں گے تو you will get ایکویشن of L3 which is a required result question 3 پہ آ جاتے ہیں find an equation of line through the intersection this and this and this and this means L1 L2 L3 L4 L1 L2 جائے انٹرسیکٹ ہو رہی ہیں وہ پورٹ فائنڈ کر لیں گے L3 اور L4 جائے انٹرسیکٹ ہو گی ہیں وہ پورٹ فائنڈ کریں گے دو پورٹ جب آ جاتے ہیں تو پھر 2 پورٹ فارم لگا دیں گے Y-Y1 is equal to Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1 X minus X1 وہ فرمولر لگائیں آپ تو easily آپ equation of line آ جائے L5 جو L1 L2 کے point of intersection L3 اور L4 کے point of intersection سے پاس کر رہی ہے ٹھیک ہے تو next topic ہمارا ہوگا کہ 3 concurrent lines کیا ہوتی ہیں concurrent means کہ جو lines 3 لائن چار لائن آپ ایک point میٹ کرتی ہیں ہمیں کہتے ہیں concurrent lines تو concurrent lines کے لیے next lecture میں study کریں جزا اللہ